اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان اپنی انا کو کیسے چھوڑ سکتا ہے اس سوال کو اگر میں دوسرے طریقے سے بیان کروں تو تو ہم اپنی عبادت سے کیسے بازا سکتے ہیں نفس کو خدا کیسے نہ بنائیں کیسے اس کی عبادت چھوڑ دیں تو یہ ایک سوال بھی ہو سکتا ہے دیکھیں اس سوال کے جواب کے لیے سب سے پہلے انا انسان کیوں چھوڑے ایک سوال یہ ہے اس کی ضرورت کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو غور کرنا ہوگا مجھے بھی غور کرنا ہوگا کہ بھئی میں کون ہوں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا میں کون ہوں مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے اور جس لیے پیدا کیا ہے وہ میں کیسے حاصل کروں گا یہ دو تین سوالات ہیں آپ اپنے آپ سے کریں کسی وقت بھی کر لیں رات کو سونے سے پہلے بیٹھ جائیں تھوڑا سا مسلح پہ بیٹھ جائیں نماز بماز پڑھ لیں یہ سوچیں کہ بھئی میں کس چیز سے پیدا کیا ہوں کیا گیا ہوں کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے پھر یہ انسان کا مقصد تخلیق دیں گے ایک تو بات یہ ہے پھر آپ سوال قائم کریں کہ آئی میری مقصود جو ہے وہ دنیا ہے دنیا ہو سکتی ہے یہ ایک سوال قائم کریں اپنے آپ سے کہ جس دنیا کے پیچھے میں لگا ہوں اس سے مجھے حاصل کیا ہونا ہے یعنی باطن میں کیا حاصل ہوگا یہ ایک سوال قائم کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا مٹی کے ڈھیر اگر آپ جمع کر بھی لیں سونا چاندی وغیرہ کچھ وقت کے لئے آپ کے نام پہ رہیں گی پھر تو آپ اس کو یعنی دنیا میں بھی آپ شاید اس کو استعمال نہ کر سکیں آپ صحت نہ پاسکیں یا کچھ اور مسئیبت آ جائے بات ختم ہو جائے گی تو انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کون ہوں اپنے آپ کو پہچانے اصل میں ہم نے اپنے آپ کو ایک ڈس بن کا پرزہ سمجھ لیا ہے جو بیکار چیز ہوتی ہے وہ آپ ڈس بن میں ڈال دیتے ہیں بس پھر وہ کونڈ کمار میں چلی جاتی ہے تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہم نے ردی سمجھ لیا اپنے آپ کو اور ردی چیزوں کی طرف ہمارا رخ ہو گیا ہے دنیا ردی ہے اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو یہ بات نوٹ کر لیں دنیا ردی اور ملعون ہے لانتی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے تو ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ردی سمجھ کے ردی چیزوں کو مقصد بنا لیا ہے اب اس صورتحال میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں یہ بس ذرا نوٹ کر لیں بہت مشکل ہوگی آپ کی یہ اللہ کی بندگی آپ کے لئے ایک پہاڑ ہوگی نفس پر قابو پانا آپ کے لئے ایک پہاڑ ہوگا کیونکہ جو عادتیں آپ نے اپنائی بھی ہیں وہ آپ کس لئے چھوڑیں گے فوروٹ کس لئے بعض وقت آپ دنیا میں بھی کہ بھئی میں کیا کروں گا تو آپ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور اپنے آپ کو ردی سمجھ کے ردی دنیا کو اپنا مقصود حیات بنا لیا اب یہ بات نوٹ کر لیں بندگی رب ایک پہاڑ ہوگی پھر نہ اللہ کی آواز آپ کے سنائی دے گی آپ کو آپ کی کانوں میں ڈاٹے آ جائیں گے وفی آزانہم وقرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کا پردہ ہوگا آپ کچھ دیکھیں نہیں سکیں گے پیغمبر بھی آپ کو آواز دے گا یہ منافقین تین سو تیرہ جو اہد کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے تھے کیا ان کو پیغمبر کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی چھوڑ گئے وہ عین میدان جنگ میں وہ مسلمان صحابہ اکرام صحیح رہے ہیں حضور صحابہ اکرام کی تشریف ہے تین سو صحابہ اکرام عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پرانے مسلمان جو تھے وہ حضور کے ساتھ سفاراہ ہو گئے میدان جنگ میں مدینے میں تین قبیلے تھے مسلمانوں کے پرانے مسلمانوں کے حضور کے ساتھ انہوں نے جنگیں کی خیبر میں ان پرانے مسلمانوں نے جنگیں کی اور انہوں نے نبی کو زہر دیا گیا نبی کو شہید کرنے کی کوشش کی یہ پرانے مسلمان تھے وہ بالکل وہی چیز ہیں ماج ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہے ان پرانے مسلمانوں میں اور ہم میں یہ بات میں آپ کو بتا دوں تو دیکھیں یہ انا پرستی جو ہے یہ تو نہیں چھوٹ سکتی بہت پہاڑ معلوم ہو گئے سوالی ایسا ہے کہ کیسے چھوڑے ہو جنہی سکتا کیسے چھوڑے سوال کا انداز بھی دیکھ دیکھیں جو میں نے موضوع قائم کیا کیسے چھوڑے بھئی یہ کیا جی آپ اپنے اختیار اللہ کے حوالے کر دیں باقی تو دیکھیں اب یہ ہے نا کہ اس سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کیسے چھوڑے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ ایک ترتیب سے اپنے اوپر غور فکر شروع کریں کہ میں کون ہوں میرا مقصد کیا ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محبت سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے چاہتا ہے پھر اللہ کی دعوت اللہ نے مجھے دعوت دی ہے اپنے پاس آنے کے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام اللہ کی دعوت دینے والے پن کے آئے آئے ہیں کی نہیں آئے چوبیس ہزار پہ پھر ہمارے نبیوں آخر و زمان جن کے ہم جھوٹے امتی ہیں انہوں نے بھی ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ میرے تو مشن یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دوں حاضی ہی سبیلی اجعو الاللہ میرے تو مشن یہی ہے دعین اللہ بیز نہیں وسراجب منیرہ اب بات یہ ہے کہ جب تک ان کی دعوت کو ہم قبول نہیں کریں گے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پھر خواب و خیال ہیں کہ آپ گناہ کو چھوڑ دیں اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیں یا جنت کے اپنے آپ کو قابل بنا لیں یہ ساری باتیں خواب و خیال ہیں یہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ وہ دعوت اللہ رسول کی اس کو قبول نہ کریں گے کہ ہاں میری زندگی کا مقصد تو اب اللہ ہے اللہ نے مجھے اپنے لئے پیدا کیا ہے اور آپ کو یہ کہنا ہوگا بزبان حال تو جب تک آپ پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے ایمان نہ لائیں گے تو ایک ہندو اگر اپنی آنا پرستی کو چھوڑ دے تو کیا ہو جائے گا یہ بھی سوال ہے ہندو اور ہیں سادو لوگ ہیں بعض وقت ترکے دنیا کر لیتے ہیں جسم پر مٹی مل لیتے ہیں اور جنگلوں میں جا دیتے ہیں وہ اپنے نفس کو مار کے جاتے ہیں سادو لوگ تو انہیں کتن کیرکات کا ثواب ہوگا ہندو پہلے تو دعوت ایمان ہے جو کہ حضور ہمیں دے رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے بندے بن جاؤ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہوں تو وہ دعوت ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں من حیث القوم فیصلہ ہے ہمارا عملی طور پر نہیں دنیا بس دنیا کے لیے جینا ہے یہ حاصل ہو جائے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے یہ ہمارا فیصلہ ہے دنیا میں اچھا ہو جاؤں میرے بچے اچھے ہو جائیں ایک گھر بنا لیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے یہ ہم زبان سے نہیں کہہ رہے اپنے عمل سے کہہ رہے تو ان حالات میں یہ بڑا مشکل ہے یہ بات کہ انسان اپنے آنا پر قابو پاسکے آپ دیکھ لینا مطلب میں تو سب سے مخاطب ہوں ایک فرد تو میرا نہیں ہے آپ دیکھ لیں نیکی کرنا کتنا بڑا پہاڑ ہے ہمیں ہمارے سامنے اپنی مرضی چھوڑنا کتنا بڑا پہاڑ ہے یہ میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن آپ اپنی آنا کو چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں سر جھگانے کے لیے نہیں تیار آپ ہاں آپ اپنی مرضی کر لیں گے اپنی مرضی سے روزی بھی رکھ لیں گے نمازیں بھی پڑھ لیں گے لیکن جو کرنا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا قیامت کے دن اللہ پاک انسان سے کہے گا کہ اے آدم کی اولاد میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا دشمن ہے اور میری عبادت کرنا اب اس کے لفظی معنی کو بس آپ پڑھ لیں تو آپ کہتے ہیں ہم تو شیطان کی عبادت کرتے نہیں ہیں لیکن ہمارا سب کا خدا جو ہے وہ شیطان ہے یہ میں کھلے طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی خلجان پیدا نہ ہو کوئی شک پیدا نہ ہو کھلے طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معبود جو ہے وہ شیطان ہے اور شیطان کے عبادت گزارے ہیں اللہ کی بندگی یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے باقی آپ کے لوگوں کی مرضی ہے کہ خوش فہمی میں رہتے ہیں اور کہ حقیقت کی طرف آتے ہیں لیکن فائدہ و نقصان سب آپ لوگوں کا اپنا ہے ہمیں تو اپنی قبر میں لیتنا ہے اور سب ایک ہر ایک اپنی قبر میں لیتے گا یہاں بے دنیا میں اگر ہم مطلب اپنا فائدہ نقصان دیکھ زندگی گزاریں تو پھر بات ٹھیک ہوگی ورنہ تو پولیسرات جو ہے اصل پولیسرات دنیا میں ہے پولیسرات جو ہے دنیا میں ہے جو چھوری سے زیادہ تیز ہیں بال سے زیادہ باریک ہیں یہ سب آپ کے ساتھ علاقات ہوں گے ساری ضروریات ہوں گی بچے ہوں گے آپ خود ہوں گے یہ سب ضروریات بھی ہوں گی لیکن اس پہ سے آپ نے گزرنا ہے اور جو دنیا میں اس سے کامیابی سے نہ گزرا وہاں پر وہ گر جائے گا پولیسرات سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَا تم میں سے ہر شخص اس پولیسرات سے گزرے گا اور یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے سُمَّنُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْهُ وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَسِيَّا پھر میں متقیوں کو کامیابی دے دوں گا گزر جائیں گے اور ظالم اس میں گر پڑیں گے ہم تو ظالم ہیں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں وَآخِرُ دَعْبَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَوْلَا يَا صَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ